قیسر جعفری کے اس شیر کے ساتھ کے فن وہ جگنو ہے جو اڑتا ہے ہوا میں قیسر فن وہ جگنو ہے جو اڑتا ہے ہوا میں قیسر بند کر لوگ جو مٹھی میں تو مر جائے گا تو جو لوگ اپنی مٹھیاں کھول کے شائری کرتے ہیں سر اس کا نام جو ہے وہ انانت کر ہوتا ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ کہتے ہیں کہ شیر ہو غزل ہو تو اس سے پہلے کچھ گولا نہیں جاتا یا وہ اپنے آپ میں خود بیان ہوتا ہے مگر جس ایک اچھے کام کے لیے یہ فانڈیشن کی شروعات ہے وہ بڑی اہم بات ہے یہ وقار کے اس بلندی پہ ہے جہاں سے ہم لوگ دیکھیں اور اس میں شرکت کرنا ایک بڑی بات ہے اس لیے میں دکنی آدب فانڈیشن کا تہدیل سے ممنون و مشکور ہوں اور اتنی بڑی فائرست میں کچھ کہنا بھی ایک الگ بات ہوتی ہے ساہیر کے نام آج کی شام ہے تو مجھے آتا ہے ساہیر صاحب کا ایک شیر یاد کہ دنیا کی نگاہوں میں بھلا کیا ہے برا کیا دنیا کی نگاہوں میں بھلا کیا ہے برا کیا یہ بوجھ اگر دل سے اتر جائے تو اچھا یہ بوجھ اگر دل سے اتر جائے تو اچھا اور مجھے لگتا ہے یہی بات شائری میں بھی ہے بھئی جو کہنا ہے اپنا کہنا ہے تو میں شائری اور یہاں سبھی جانے پہچانے چہرے ہیں مراتھی زاٹھی جوامی ہے تو آمچہ دتا جی آئے آلد کاشی کر جی آئے آنا آہے جانچہ آشرو آدمی گے تو تو یہ سب اپنے لوگ ہیں اور گھر میں شائری سنا رہا ہوں دیکھئے گا اور زاٹھی تجربات ہے مزا آئے گا آپ کو سنیے گا بہتر ہے پہلے اپنی خودی آزما یہ بہتر ہے پہلے اپنی خودی آزمایئے پھر دوسروں کے عیب پر انگلی اٹھائیئے بہتر ہے پہلے اپنی خودی آزمایئے پھر دوسروں کے عیب پر انگلی اٹھائیئے اور رشتے ہیں نرم روئی کے دھاگوں کی ایک لڑی رشتے ہیں نرم روئی کے دھاگوں کی ایک لڑی ان کو انا کے آنچ سے ہر دم بچائیے ان کو انا کے آنچ سے ہر دم بچائیے کہیں یوں ہوتا ہے کہ خوشی پر شیر کہتا ہوں تو غم ناراض ہوتے ہیں خوشی پر شیر کہتا ہوں تو غم ناراض ہوتے ہیں غموں پر شیر کہتا ہوں سنم ناراض ہوتے ہیں آجب مشکل میں ڈالا ہے مزاج شہر نے تیرے زبان کھولو تو پھر دیر و حرم ناراض ہوتے ہیں بڑا ہونے میں دقیقت ہے بڑا ہونے میں دقیقت ہے کہ چھوٹے ہو نہیں سکتے بڑا ہونے میں دقیقت ہے کہ چھوٹے ہو نہیں سکتے سو یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ ہم ناراض ہوتے ہیں سو یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ ہم ناراض ہوتے ہیں اور شاعر کی زندگی یوں ہے کہ اب کسی کا کدھر رہا ہوں میں اب کسی کا کدھر رہا ہوں میں روز و شب روز مر رہا ہوں میں اب کسی کا کدھر رہا ہوں میں روز و شب روز مر رہا ہوں میں آگ اندر لگی ہے اور باہر آگ اندر لگی ہے اور باہر برف پر پاؤں دھر رہا ہوں میں آگ اندر لگی ہے اور باہر برف پر پاؤں دھر رہا ہوں میں اور گھر میں دیمک لگی ہے عزت کو گھر میں گھر میں گھر میں دیمک لگی ہے عزت کو شہر میں نام کر رہا ہوں میں کہ گھر میں دیمک لگی ہے عزت کو شہر میں نام کر رہا ہوں میں اور الگ چار مصرے اب کسی کا کدھر رہا ہوں میں آپ بیٹی کو جگ بیٹی اور جگ بیٹی کو آپ بیٹی والی بات ہے رتہ جی سنے گا کہ اب کسی کا کدھر رہا ہوں میں روزوں شب روز مر رہا ہوں میں آگ اندر لگی ہے اور باہر برف پر پاؤں دھر رہا ہوں میں گھر میں دیمک لگی ہے عزت کو گھر میں دیمک لگی ہے عزت کو شہر میں نام کر رہا ہوں میں شہر میں نام کر رہا ہوں میں الگ طور پر چار مصرے دیکھئے گا کہ محبت اپنا ہے موضوع لگن کی بات کرتے ہیں محبت اپنا ہے موضوع لگن کی بات کرتے ہیں زمی سے ہم کو ہے رغبت وطن کی بات کرتے ہیں زمی سے ہم کو ہے رغبت وطن کی بات کرتے ہیں اور نشے من جن کے لوٹے ہیں انہی کو حق ہے یہ کہنا بہاروں میں جو جلتے ہیں چمن کی بات کرتے ہیں بہاروں میں جو جلتے ہیں چمن کی بات کرتے ہیں اور ریکطیقت پریشانی یہ ہے کہ صبح کی شام بھول جاتا ہوں صبح کی شام بھول جاتا ہوں پی کے دو جام بھول جاتا ہوں یہ غم کے جام ہے اور ایک چہرہ کوئی تصور ہے اور اپنی شاکھوں سے جو بے وقت اُتر جاتے ہیں اپنی شاکھوں سے جو بے وقت اُتر جاتے ہیں ہائے وہ فول ہواوں میں کدھر جاتے ہیں اپنی شاکھوں سے جو بے وقت اُتر جاتے ہیں ہائے وہ فول ہواوں میں کدھر جاتے ہیں ہم نے مانا ہے سفر ہی کو مقدر لیکن ہم نے مانا ہے سفر ہی کو مقدر لیکن شام ہونے پہ پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں شام ہونے پہ پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں اور ایسا ہے کہ دل کی باتیں کہنا پڑتا ہم مگر دل کو شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ بات کر مختصر تو اچھا ہے بات کر مختصر تو اچھا ہے آ نظر بوند بھر تو اچھا ہے لاکھ دریا ہو تجھ میں مطلب کے لاکھ دریا ہو تجھ میں مطلب کے کوئی سمجھے اگر تو اچھا ہے بات کر مختصر تو اچھا ہے آ نظر بوند بھر تو اچھا ہے اور لاکھ دریہ ہو تجھ میں مطلب کے کوئی سمجھے اگر تو اچھا ہے کوئی سمجھے اگر تو اچھا ہے اور آج کی تاریخ کے چار مصرے کہ آسمان سے وہ زمی کا جائزہ کرتا رہا آسمان سے وہ زمی کا جائزہ کرتا رہا دھوپ کا چشمہ تھا احریالی نظر آتی رہی آسمان سے وہ زمی کا جائزہ کرتا رہا دھوپ کا چشمہ تھا ہریالی نظر آتی رہی اور بھوک سے بچے تڑپ کر پیاس سے مرتے رہے بھوک سے بچے تڑپ کر پیاس سے مرتے رہے سب ہے اچھا پیپروں میں یہ خبر آتی رہی سب ہے اچھا پیپروں میں یہ خبر آتی رہی اور کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے سب بیمانی ہے کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے سب بیمانی ہے کبھی کبھی اس ریت تلے لگتا ہے پانی ہے کبھی کبھی اس ریت تلے لگتا ہے پانی ہے اور ہم نے جڑوں سے ٹوٹ کے خودی چہروں کی رنگت بھول گئے ہم اپنے گھر مٹی ملتانی ہے بھول گئے ہم اپنے گھر مٹی ملتانی ہے اور ہم نے ایک تصویر بنائی جس میں سب خوش ہے ہم نے ایک تصویر بنائی جس میں سب خوش ہے ایک دیوانہ دیکھ کے بولا یہ منمانی ہے ایک دیوانہ دیکھ کے بولا یہ منمانی ہے ایسے ہاتھ سو سے انسان گزرتا ہے اس لئے آخری چار مصرے اور ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دل پر یہ بھیجا تحمت ہے کہ دل درد چھپاتا ہے درد چھپاتا ہے لوگ ہسی تک ہی جاتے ہیں کوئی نہ دل تک جاتا ہے لوگ ہسی تک ہی جاتے ہیں کوئی نہ دل تک جاتا ہے ماں کی دواء بچوں کی کتابیں اور رسوئی مہنے کی ماں کی دواء بچوں کی کتابیں اور رسوئی مہنے کی ان کے سوا اب خواب میں کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے ان کے سوا اب خواب میں کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے اور سارے شائروں کے طرف سے یہ شر آپ کی نظر کر رہا ہوں سوچئے آپ کہ ہم وہ مہنگے لوگ ہیں جن پر سستی بولی لگتی ہے ان جگہ کی انبھاو آئیے کہ ہم وہ مہنگے لوگ ہیں جن پر سستی بولی لگتی ہے عزت تو دھیروں ملتی ہے پیٹ نہیں بھر پاتا ہے عزت تو دھیروں ملتی ہے پیٹ نہیں بھر پاتا ہے اور یہ سارے میٹھے کردے انبھاؤں کے باوجود ایک ذرا الگ ہلکی پھولکی آخری غزل کے پاس شہرہ پر لز کرتا ہوں کہ کیا کہوں کیوں اداس رہتا ہوں کیا کہوں کیوں اداس رہتا ہوں اس لئے خوش لیواس رہتا ہوں کیا کہوں کیا جواب دے دنیا کرے سوال تو کیا کروں کیا کہوں کیوں اداس رہتا ہوں اس لئے خوش لباس رہتا ہوں اور میری نظروں سے دیکھ پھولوں کو میری نظروں سے دیکھ پھولوں کو کیوں تیرے آس پاس رہتا ہوں میری نظروں سے دیکھ پھولوں کو کیوں تیرے نازک بات ہے میری نظروں سے دیکھ پھولوں کو کیوں تیرے آس پاس رہتا ہوں دیکھ تشنا لبی کی دریہ میں محفل سہبا یہ 85% گریبوں کا شہر ہے یہ خوب سجتی ہے محفل سہبا میں ہی خالی گلاس رہتا ہوں خوب سجتی ہے محفل سہبا میں ہی خالی گلاس رہتا ہوں اور میں مرض ہوں خلیص شکر والا میں مرض ہوں خلیص شکر والا تلکھیوں میں مٹھاس رہتا ہوں کیا کہوں کیوں داس رہتا ہوں اس لئے خوش لباس رہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ